یہ تین نام ہرگز نہ رکھیں اور ان تین ناموں کے بعد چار نام جو میں بتاؤں گا وہ آپ رکھ سکتے ہیں تین نام جو نہیں رکھ سکتے پہلا اس میں سے حورین یہ کوئی نام نہیں ہے کیونکہ یہ حور کیونکہ خود جمع ہے اس کی تصنیہ کبھی آتی نہیں اس لئے حورین بنتا ہی نہیں اور دوسرا احتمال حورین عائن کے ساتھ نہیں یہ استعمال ہو حورین یہ نام بھی نہیں رکھ سکتے یہ بھی غلط اور بے بنیاد ہے اور اس کے ساتھ ایک ہے حورم اور حورب یہ نام بھی نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ ان کے معنی آتے ہی نہیں زبردستی بنائے گئے ہیں جنت کے پھول جنت کے گلدستے غلاف کعبہ اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں رکھ سکتے اب جو نام رکھ سکتے ہیں وہ یہ چار ہیں حوریا رکھ سکتے ہیں اس کا معنی ہے خوبصورت لڑکی خوبصورت دو شیزہ رکھ سکتے ہیں اور حورا جو مفرد ہے حور کا اس کا مطلب بھی ہے خوبصورت لڑکی حورا یہ بھی رکھ سکتے ہیں اور حور اگر مفرد مانے تو نہیں رکھیں گے حور اگر جمع مانے حورا کی تو پھر حور کو رکھ سکیں گے اس کا معنی بنتا ہے جنت کی لڑکیاں اور آگے ایک نام ہے حور عین اس میں ہم مغالطہ کھا گئے اصل میں لفظ ہے حور اور عین یعنی ہا وعور حور عین یہ اور نون حور این سفید رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی لڑکی حور این یہ رکھ سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں یہ کسی صحابیہ کا نام نہیں ہے صحابہ کا نام رکھنے سے آپ کو برکت بھی حاصل ہوگی اور نیک نامیمی ملے گی اور قیامت میں آپ لوگ اس لائن میں کھڑے ہوں گے جو صحابہ اور صحابیات کے نام زندہ کرنے والے ہوں گے دعاوں میں یاد رکھیں صدق جاری سمجھ کے شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ